السلام علیکم ویلکم ٹو سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہی ہوں بیف افغانی بوٹی تو آئیے بسم اللہ الرحمن وحیم کے ساتھ اپنے آج کے ریسپے سارٹ کرتے ہیں میں نے آدھر گلو گائیں کا گوش لیا ہے اور اسے تقریباً ایک زر ڈیل رنج کے پیسز میں کاٹ لیا ہے دو عدد درمیانے سا اس کی پیاس فائن چھوپ کرنے کے بعد میں نے اس کا پانی نکال لیا ہے ہاتھ سے نچوڑ کے اور پیاس کو الہدہ کر دیا ہے پیاس میں ڈسکارڈ کر دوں گے اس پانی کا ہمیں استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی فور ٹیبل سپون کچھے پیتے کا پیسٹ رہے ٹو ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ رہے ٹو ٹیبل سپون لسٹ کا پیسٹ رہے اور ٹو ٹی سپون سولڈ ہے نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک پاؤ دنبے کی چربی لیے تو سب سے پہلے میں گوش کو میرینیٹ کر لوں گی گوش کے اندر میں ہی تمام انگریڈینٹس دال دوں گی پیاس کا پانی لسٹن ادھرک کا پیسٹ کچھا پپیتا اور لاسٹ ویمس میں ہی نمک دال دوں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فیٹ کو بھی میں سائیڈ پر رکھ دوں گی اور اس کو میں مکس کر لوں گے گوش میں کچھا پپیتا ترکلسن کا پیسٹ اور نمک لگانے کے پاک اسے بھی میں کور کر کر رکھ دوں گی تقریباً سا 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 آٹھ گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں اس کے کوکنگ کروں گے تقریباً آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں بیو افغانی بوٹی میں میں نے پیاس کا پانی ادھرک لسن کا پیسٹ کچھا پپیتا اور نمک لگا کے اسے کور کر کے رکھ دیا تھا اب آٹھ گھنٹے گزر چکے ہیں آٹھ گھنٹوں کے بعد میں نے سیخوں پہ لگا لوں گی اور ہر سیخ کے اندر میں ایک فیٹ کا پیسٹ لگاؤں گی فیٹ لگانے سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ ایک سیخ میں نے تیار کر لی اور باقی تمام سیخیں میں اسی طرح سے تیار کر لوں گی بیو افغانی بوٹی کی سیخیں تیار ہو چکیں تمام سیخوں میں نے فیٹ کا پیسٹ لگا دیا دوسری طرف میں نے کوئلیں جلا لیے تھے اب یہ سیخیں میں کوئلوں پر رکھ دوں گی اور اتنی دیر پکاؤں گی کہ دونوں سائٹ پر اچھا کلر آ جائے اور میٹ بھی کل جائے بیو افغانی بوٹی تیار ہو چکیں میرینیشن کے ٹائم پر اس میں کوئی مسالے نہیں دالے جاتے اسے چارٹ مسالے کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے بچ اتنی دیر تک اسے پکانا ہے کہ دونوں سائٹ پر کلر آ جائے اور میٹ بھی کل جائے میں نے بیو افغانی بوٹی کو چارٹ مسالے کے ساتھ سرف کیا اس کے ساتھ ہی انڈین رنگز کاٹ لیے یہ افغانی بوٹی بہت ہی مزید ہی بنتی ہے گرم گرم چپاتی کے ساتھ اسے آپ سرف کیجئے اگر آپ کو یہ ریسے پی پسند آئے تو اسے لائف شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی سٹوڈنٹ ککنگ کو سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ